کھڑنی سینہ کے جو کار کرتا ہے جو کچھ ان کی طرح تو پدرف ہوا ہے اس پر ڈلی کی مخیمنتری کے گسے کی دراصل ڈلی کی مخیمنتری اروند کیجریوال نے گروگرام میں ایک سکول بس پر پتھروں سے حملے پر کڑا ویرو درف کیا کیجریوال نے پوری ہنسہ میں ناملی وغیر خاص راجہتک پارٹی کے شامل ہونے کا سنکیت دیا مخیمنتری نے کہا کہ بچوں کی بس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سکت سے سکت کارفائی ہونی چاہیے یہاں تک مخیمنتری کہہ بیٹھے کہ انہیں پوری رات ان تصفیروں کو دیکھنے کے بعد نیم تک نہیں آئے گڑگوہ میں پدمابت فلم کا ویروت کر رہے پردلسن کاریوں کے دوارہ اسکول بس پر پتھر برسائے جانے کو بھی مخیمنتری نے دوربھاگی پورن قرار دیا ہے مخیمنتری نے کانون ویوستہ پر چنتا جاتائی اور اس طرح اسکولی بچوں پر حملہ کرنے والوں کو سکت سے سکت سے زیادہ دینے کی بھی مانگ کی ہے ان لوگ نے جب مسلمانوں کو مارا ہم چکو بیٹھے رہے ان لوگ نے جب دلیتوں کو جلایا دلیتوں کو پیتا ہم چکو بیٹھے رہے لیکن دوستوں آج انہوں نے آپ کے بچوں کے اوپر پتھر برسائے چالوں کر لیے آج وہ آپ کے دھروں کے اندر گھوزائے ہیں دلی کے مخیمنتری اروند کجریوال کی یہ اپیل عام لوگوں سے ہے اور ان کے خلاف جو آئے دن جاتی دھرم اور سمپردائی کے نام پر حنصہ فیلاتے ہیں گڑگاؤں میں بچوں سے بھرے اسکول بس پر پتھر سے حملے کو مخیمنتری نے کائرتہ پورن قرار دیا ہے اروند کجریوال نے کہا کہ رازانی دلی سے کچھ دوری پر گڑگاؤں میں فلم کا ویروت کرنے والے پردرشنکاری یدی اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں تو یہ سرکار اور پرشاسن کے لیے لانت کی بات ہے مخیمنتری نے کہا کہ بچوں کی اس بس پر پتھر برسانے والوں کو اس سے بھی کڑی سجا ملنی چاہیے جو رام نے راون کو دی تھی کس طرح سے پیچر بچوں کو بس کی سیٹوں کے نیچے گھوشا رہے تھے کہ بیٹا بس سیٹ نہیں سے چراجہ بیٹا یہ تو پتھر لگ جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے میں پوری رات سوڑنی پایا کانتن کردی ورک کے افسر پر کانتن کردی ورک کے پہلے والی شام کو دیش کی راج دھانی کے کچھ کلومیٹر دور اگر ہمارے ماسوم بچوں کو اس طرح سے پتھروں سے مارا جاتا ہے یہ پورے دیش کے لیے دھوپ مرنے والی بات ہے مکہ مندری اروند کے جریوال نے پوری گھٹنا کے لیے اشاروں اشاروں میں بی جے پی کو نشانے پر لیا تو دوسری اور ڈپٹی سی ایم منیش سی سودیا نے ٹویٹ کر سیدھے پردھان منتری کی پارٹی پر حملہ بولا سی سودیا نے پدماوت فلم کا ویروت کرنے والے ان راج پوتوں پر بھی سوال اٹھائے ہیں جنہوں نے بچوں سے بھری سکول بس پر پتھر ورسائے بہرالت تیسمے کے مطابق پدماوت فلم ریلیز ہو گئی ہے ویروت کی حدے پار کرنے کے بعد ویروتی بھی اب سمھلے نظر آ رہے ہیں پر فلم دیکھنے والوں کی زبان پر یہ سوال ضرور ہے کہ آخر یہ ویروت کس بات پر تھا فلم ریلیز کے بعد انتظار اس بات کا بھی ہے کہ سکول بس پر حملہ کرنے والے پردرشن کاریوں کے خلاف کتنی سخت کاروائی ہوتی ہیں وشجید جھا ٹوٹل نیوز ڈلی اور وہیں کیجریوال کے اس بیان کا جواب ہریانہ کے منتری انیل وشن نے دیا وشن نے کہا کہ ہر مدے پر کیجریوال سیاست نہ کریں کیجریوال کا بیان خود میں ہی بھائیچارہ خراب کرنے والا اور نفرت فیلانے والا ہے وہ اس پرکار سے شو کرنا چاہ رہے ہیں جیسے دیش میں کوئی گریاد ید جیسے حالات ہو گئے ہیں سب لوگ یہاں پر شانتی پریہ ترکے سے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک گھٹنا ہوئی ہے اس پر ہماری پولیس نے ترنت کاروائی کی ہے اور میں کیجریوال جیسے لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز کی رہ نیتی کرنا ٹھیک نہیں ہے ہر چیز کا رہ نیتی کرنا کرنا کرپے کر کے دیش کو شانتی سے رہنے دیجئے اور ہر چیز کو پولٹیسائز مت کیجئے اور اس لئے بات کرتے تمام ویرودھ اور ہنگامے کی بیچ پدنووت کی فرز فرز شوکی جی ہاں دیش میں سنجلیلہ بنسالی کی فلم پدنووت کو لے کر ویواد اور ویروت جاری ہے گرووار کو سنگینوں کی سائے میں پولیس کی چاک شابند بندوست کی بیچ پدنووت کو ریلیس کر دیا گیا دلی میں کسی طرح کا کوئی پدرب نہ ہو اس کے لیے روحنی ظلے میں خود ڈی سی پی اپنے ایس ایچو اور فورس کے ساتھ علاقی کی مونیٹرنگ کرتے نظر آئے اور اس کے علاوہ پورے دلی کے سینیما ہال میں سرکشہ کافی کڑی کی گئے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں روحنی کے جی تھری ایس ملٹی بلیکس کی اور پریشاند ویہار میں پی وی آر سینیما کی جہاں پولیس کا بھاری بندوبست ہے پدماوت کے ویروت کو دیکھتے ہوئے ہر سینیما ہال میں پولیس موجود ہے خود ڈی سی پی علاقے کی مونپرنگ کرتے دکھائی دی اور سینیما ہال پر ایکسٹر پرکارشنز اور ہائی پوٹ فال ایریا جسے مالز ہیں مہاں پر ایکسٹر پرکارشنز لی جا رہے ہیں اس بیچ سینیما ہال کے مینجر کا کہنا ہے کہ ویروت کا ڈر ٹکٹ بکنگ پر صاف دیکھ رہا ہے اتنی بڑی فلم ہونے کے باوجود جو ریسپونس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا لوگوں میں ڈر کا محول ہے جس کے چلتے کم ہی لوگ فلم دیکھنے آ رہے ہیں جبکہ سینیما گھر میں تینوں اور ڈی پر صرف پدماوت ہی دکھائی جا رہی ہے گورتالبہ کی بدوار شام کچھ اپدریو نے پرشانت ویہار پی ویار کے پاس کچھ گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے تھے جس کو لے کر پولیس نے پوری کمر کسی ہوئی ہے اس بیت وسند کنج کے ایمی ایس مال میں بھی سڑک سے لے کر اندر مال تک چاک چوبن سرکشہ کی گئی باہر سڑکوں پر پولیس بیرکیٹنگ ہے وہیں مال کے باہر سرکشہ کے لیے مچان پر سینہ کے جوان کو لگایا گیا ہے اس بیت جو لوگ فلم دیکھنے آ رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے جو ویروض ہو رہا ہے وہ غلط ہے اس کا فلم دیکھنے والوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا دلی کے لگ بھگ سبھی سینہ گھروں میں پولیس کی موجودگی فلم دیکھنے والوں کو سرکشت ہونے کا احساس کرا رہی ہے ملٹی پلیکس کے ساتھ سنگل سکرین میں بھی خاص انتظام کیے گئے ہیں کرول باگ کے لیبرٹی سینہ میں پولیس بل کے علاوہ سینہ گھر والوں نے بھی سرکشہ کے لیے اپنے باؤنسرز لگائے اس کے علاوہ سرکشہ والوں کو بھی تینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی اپنی اگھٹنا سے نپٹا جا سکے سرکشہ کو دیکھتے ہوئی سینہ ہال میں میٹل ڈیٹیکٹر بھی لگائے گئے ہیں اور لوگوں کو میٹل ڈیٹیکٹر سے ہو کر ہی اندر آنے دیا جا رہا ہے کافی سنگھیا میں لوگ اس فلم کو دیکھنے پہنچے سرکشہ کے لحاظ سے لیبرٹی سینہ پر فلم پدناوت کا کوئی بھی ہورڈنگ پوشٹر نہیں لگائے گیا سینہ گھر کے آس پاس پولیس کی گشت بھی جاری ہے